موسیقی ناظرین السلام علیکم سیاست ٹی وی میں آپ سب کا استقبال ہے میں ہوں ماجید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی خبرنامہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں اسرائیلی تیاروں کی جانب سے رفا اور شمالی غازہ کے رہائشی علاقوں میں شدید بمباری چوبیس گھنٹوں میں پچاس سے زائد فلسطینی شہید ہماس کے ساتھ سخت جنگ کا محلہ اختتام کے قریب نتین یاہو کا بیان جنگ کو لبنان سرحت پر منتقل کرنے کا بھی دیا اشارہ ہزباللہ پر بیروت کے ائرپورٹ پر ہتھیاروں کا زخیرہ کرنے کی الزامات درست نہیں لبنان کے وزیرہ ٹرانسپورٹ کا بیان بہرین اور ایران نے اپنے تعلقات کی بحالی کا کر لیا فیصلہ باتچیت جاری رکھنے سے اتفاق اور امریکہ بھر میں گرمی کی لہر میں شدت شمالی اور جنوبی ریاستوں میں ہیٹ ویو وارننگ جاری کر دی گئی سرخیاں آپ نے ملاحظہ کی اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیح اسرائیلی تیاروں کی جانب سر رفا اور شمالی غزہ کے رہائشی علاقوں میں شدید بمباری کے نتیجے میں چوبیس گھنٹوں میں پچاس سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے حماس کے جوابی وار میں رفا میں اسرائیلی فوجیوں اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا جبکہ جنوبی لبنان سے حضب اللہ نے بھی اسرائیلی فوجی تنصیبات پر حملے کی غازہ کی وزارت سہیت کی مطابق سات اکتوبر دوہزار تئیس سے جاری بدترین اسرائیلی جہرائیت کے نتیجے میں غازہ میں اب تک اٹیس ہزار سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے غازہ کی وزارت سہیت کے آداد شمار کے مطابق اس دوران زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد چھاسی ہزار سے تجاوز کر چکی ہے دوسری جانب حضب اللہ کے ساتھ تنازے سے متعلق امریکی حکام سے باتچیت کے لیے اسرائیلی وزیر دفاع واشنگٹن زمانہ ہو گئے ہیں اسرائیلی وزیر دفاع امریکہ میں سیکریٹری آف اسٹیٹ وزیر دفاع اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر سے ملاقاتیں کریں گے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ سخت جنگ کا مرحلہ اختتام کے قریب ہے ساتھ ہی سہینوی ریاست کے سربراہ نے جنگ کو لبنان سرحت پر منتقل کرنے کا اچارہ بھی دے دیا فوجیوں کی رہائی کے لیے حماس کے ساتھ جذوی ڈیل پر تیار نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ سیس فائر معاہدے کے باوجود حماس کے خاتمے کا مشن جاری رکھیں گے حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان پر اپنے رد عمل میں کہا کہ جذوی ڈیل کا مطلب ہے کہ نیتن یاہو نے امریکی صدر کا سیس فائر منصوبہ مسترد کر دیا ہے حماس نے کسی بھی معاہدے کے لیے مکمل جنگ بندی اور قابس فوج کے مکمل انخلا پر زور دیا ہے لبنان کی وزیر ٹرانسپورٹ نے تردید کی ہے کہ حضباللہ بیروت کے ائرپورٹ پر ہتھیاروں کا زخیرہ کر رہی ہے یہ تردید ایسے وقت میں کی گئی ہے جب جنگجو تنظیم اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا خدشہ بڑھ رہا ہے لبنان کی وزیر ٹرانسپورٹ علی حمیہ نے میڈیا میں چند الزامات کی تردید کے لیے ایک پریس کانفرنس کی اور تردید کی گئی کہ میزائلوں اور راکٹوں کو زخیرہ کیا جا رہا ہے ایران کی حمایت یارتہ حضباللہ اپنے اتحادی حماس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اسرائیلی فوج کے ساتھ تقریباً روزانہ فائرنگ کا تبادلہ کر رہی ہے علی حمیہ نے میڈیا کو بتایا کہ بیروت کے ہوای اڈے پر کوئی ہتھیار نہیں لائے گئے نہ ہی وہاں سے باہر لے جائے گئے ہیں انہوں نے سفیروں اور صحافیوں کو ہوای اڈے کا معاینہ کرنے کی دعوت دی اسرائیل برسوں سے حضباللہ پر لبنان میں مختلف تنصیبات مشمول بیروت ہوای اڈے کے قریب راکٹ اور میزائل رکھنے کا الزام آیت کرتا رہا ہے جبکہ حضباللہ اس کی تردید کرتی ہے اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ملک کے شمال میں کم از کم پندرہ فوجی اور بارہ شہری مارے گئے ہیں اسرائیلی فضائے حملے میں حضباللہ کے ایک سینئر کمانڈر کی حلاکت کے بعد گوشتہ دو ہفتوں کے دوران سرحت پاس سے تبادلے اور کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے بہرین اور ایران نے اپنے تعلقات کی بہالی کا فیصلہ کیا ہے یاد رہے کہ دوزار سولہ میں بہرین نے ایران کے ساتھ تعلقات ملکتے کر لیے تھے تاہم گوشتہ برس سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں بہتری آنے کے بعد بہرین بھی اب ایران سے تعلقات میں بہتری پیدا کر رہا ہے پیش ہے یہ تفصیلات بہرین کے میڈیا نے تلہ دی کہ بہرین اور ایران دونوں والے کے درمیان سیاسی تعلقات کی بہالی کے مقصد سے باتچی شروع کرنے پر اتفاق کر لیا ہے بہرین کے وزیر قارجہ عبداللطیف عزیانی اور ایران کے قائم مقام عزیر قارجہ علی باخری کے درمیان تہران میں ملاقاتیں ہی جس کے بعد مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق ہوا عبداللطیف زیانی اشیائی تعاون ڈائلاغ سمیت کے اجلاس میں شرکت کے لیے ایران پہنچے تھے اس حصیل میں ایک بیان میں کہا گیا کہ اس ملاقات میں فرقین دونوں والے کے درمیان باتچی شروع کرنے کے لیے ضروری میکانزم تیار کر لیا ہے تاکہ اس بات کا جائزہ لیا جا سکے کہ ان کے درمیان سیاسی تعلقات کو دوبارہ کیسے شروع کیا جائے بہرین اور ایران کے درمیان ایک دہائی سے زیادہ درسے سے تنازیات جاری ہیں بہرین کے اتحادی سعودی عرب اور ایران کے درمیان کشیدگی کے بعد بہرین نے سندہزار سولہ میں تہران سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لیا تھا بہرین نے ایران پر سندہزار گیارہ کی حکومت مقالف اعتجاجی مہم میں ملوث ہونے کے انظام بھی لگا ہے جس قیادت ملک کی شیعہ کمیلٹی کر رہی تھی بعد میں بہرین میں سعودی عرب کی فوج قیامت کے بعد اس اعتجاجی تحریک پر قابو پایا جا سکا سعودی عرب نے بھی سندہزار سولہ میں ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے لیکن چائنہ کی سالسی میں ہوئے معاہدے کے تحت گزشتہ سال انہیں بحال کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد سے ایران اور بہرین کے تعلقات میں سرگرمی دیکھی گئی ایرانی میڈیا نے تلا دی ہی کہ جون کے حوائل میں بہرین نے روس کے ذریعے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کی درخواست بھیجی تھی مئی میں بہرین کے بادشاہ احمد بن عیسیٰ حلیفہ نے کہا تھا کہ ملک ایران کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا منتظر ہے اور تازہ پیشرف میں دونوں ممالک کے حکام نے ملانگاتین کی ہے اور باچی جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے بیرو ریپورٹ سیاست ٹی وی روس کے علاقے داغستان میں نامعلوم مسلح افراد نے عیسائی اور یہودی عبادت گاؤں پر حملہ کر دیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے دو گرجہ گھروں اور یہودی عبادت گاؤں کی عمارتوں کو آگ لگا دی پولیس چیک پوسٹ پر بھی پائرنگ کی واقعے میں پندرہ افراد حلاق اور تیرہ زخمی ہو گئے حلاق ہونے والوں میں گرجہ گھر کے پادری اور پندرہ پولیس اہلکاروں سمیت متعدد عام افراد بھی شامل ہیں جن کی تعداد ابھی واضح نہیں ہوئی جبکہ حملوں میں بارہ پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ پولیس کی جوابی کارروائی میں چھے حملہ آور بھی مارے گئے روس کی تحقیقاتی کمیڈی کے مطابق دہشت گردی کی کارروائیوں پر مجھے رمانہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں امریکہ بھر میں گرمی کی لہر میں شدت پیدا ہو گئی شمالی اور جنوبی ریاستوں میں ہیٹ ویو وارننگ جاری کر دی گئی ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے شمالی حصے کی ریاستوں میں گرمی کی لہر سے ہزاروں افراد متاثر ہیں انتظامیہ نے شہریوں کو ہر ممکنہ حفاظتی اقدامات کی ہدایت کر دی ہے واشنگٹن میں درجہ حرارت 37 دگری سینٹی گریٹ سے تجاوز کر گیا ہے حکام کے مطابق متاثرہ ریاستوں کے بعض شہروں میں درجہ حرارت 37 سے 43 دگری سینٹی گریٹ کے درمیان ریکارڈ کیا گیا امریکی قومی موسمیاتی ادارہ کا کہنا ہے کہ گرمی کی لہر ایک یا دو دنوں میں جنوب مشرقی اور جنوبی میدانی علاقوں میں منتقل ہو جائے گی جبکہ نیو انگلینڈ میں بڑے پیمانے پر طوفان سیلاب تیز ہوایں اور بگلوں کا بھی خطرہ ہے اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر اسرائیلی تیاروں کی جانب سے رفا اور شمالی غازہ کے رہائشی علاقوں میں شدید بمباری چوبیس گھنٹوں میں پچاس سے زائد فلسطینی شہید حماس کے ساتھ سخت جنگ کا محلہ اختتام کے قریب نتین یاہو کا بیان جنگ کو لبنان سرحت پر منتقل کرنے کا بھی دیا اشارہ حزباللہ پر بیروت کے ائرپورٹ پر ہتیاروں کا زخیرہ کرنے کی الزامات درست نہیں لبنان کے وزیرہ ٹرانسپورٹ کا بیان بہرین اور ایران نے اپنے تعلقات کی بہالی کا کر لیا فیصلہ باتچیت جاری رکھنے سے اتفاق اور امریکہ بھر میں گرمی کی لہر میں شدت شمالی اور جنوبی ریاستوں میں ہیٹ ویو وارننگ جاری کر دی گئی اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے سیاست کی پوری ٹیم کے ساتھ واجد خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ سیارہ موسیقا 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 موسیقی